سابق وزیراعظم آزاد کشمی تنویر احلیاس کے خلاف عدالتی فیصلے کے بعد ہلکہ ایک اے پندرہ دو وستی باگ دو کی خالی نشست پر زمنی انتخابات آٹھ چون کو منعقد ہوگا ووٹرز اور سیکیورٹی کی صورتحال سے ہمیں اگاہ کر رہے ہیں سید مسود کردے سیچی اگاہ کی جگہ ہلکہ اے پندرہ وستی باگ کے ایک سو انانوے پولنگ سٹیشنز پر ایک لاکھ ایک ہزار ایک سو چیالیس ووٹرز اپنا حق رائد ہی استعمال کریں گے جن میں ترپن ہزار ایک سو آٹھ مرد ووٹرز جبکہ اٹالیس ہزار اٹیس خواتین ووٹر شامل ہیں ہلکہ کے تیس پولنگ سٹیشنز کو حساس جبکہ بیس کو حساس ترین قرار دیا گیا ہے کمیشنر پونچ اور ڈی آئی جی نے پرامن اور شفاف انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو بھی حتمی شکل دے دی ہے باگ میں جو زمنی الیکشن ہو رہے ہیں گورنمنٹ نے استخاب بہت ہی اچھے اور بڑے بیار کے انتظامات کیے اس وقت جملہ ٹرانسپورٹ کا انتظام ہو گیا ہے جو پولنگ کاملہ ہے پولنگ کے عملے کی تیناتی ہو گئی ہے ہم لوگوں نے اس خلقے کو جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے نفری کی ڈیپلائیمنٹ کے حوالے سے ہم نے اس کو پندرہ زونز میں اور پینتیس سیکٹرز میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر اور حکومتی ہدایات کے مطابق ان انتخابات کے نتائج کے حصول کے لیے بھی زلی اور ڈیویجنل سطا پر کنٹرول روم بنائی ج گئے ہیں سید مسعود گردیزی یوکین یورف 44 راولا کوٹ آزاد کشمیر